اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے میں ہوں آپ کے ساتھ ہتنان اور آج ہم متن کلیجی بنا رہے ہیں وہ بہت ہی زبردہ سٹائل میں بہت ہی زبردہ سب فلیور ہوگا اور اید سپیشل ہے کیونکہ اید پہ جب ہلکی ہلکی بھوک لگی ہو کھانا بن رہا ہو لیکن آپ کو جلدی سے کچھ کھانا ہے تو یہ بنائیں اور جھٹ پڑ میں چمچیوں کے ساتھ کھائیں بنانی بہت ہی آسان ہے تو چلیں آپ کو اسے بنانے کا طریقہ بتاتے ہیں اور اس کو گھر پہ ہی آپ نے کٹائی کرنی ہے سب سب سے پہلے ہم نے دل لے لیا اس کے دو بیس کر لیا اور اندر سے ہم نے اچھی طرح سے واش کر لیا اس کے بعد ہم نے اس طرح سے اس کو سلائسز میں کاٹ لینا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کو کلیجی اور دل پسند ہیں یا نہیں ہیں اور اس کے بعد ہم نے یہ پچاس گرام کے قریب فیٹ لے لی تھی چربی وہ بکرے کی ہے متن کی تو اس کو بھی ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لینا ہے اس کا جو فیٹ ہے جب ہم اس میں پکائیں گے تو اس کا فلیور بہت ہی زبردست بن کے آئے گا اور امید ہے کہ آپ انگلیاں چاٹتے رہ جائیں گے ایک بار ضرور اس طریقے سے بنائیے گا اور اس کے بعد ہم نے یہ لے لی ہے کلیجی لیور اور اس کے کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہم نے اس کے اوپر جو جھلی ہے اس کو اتارنا ہے اور اس کو آپ نارمل ایسی ہلکا سابق پر سے پکڑ کے کھینچیں گے نا تو یہ بلکل ایزی لی اترتی جائے گی اور جو اس میں یہ نصیم وغیرہ ہیں ان کو بھی آپ نے کاٹ کے نکال دینا ہے اور دونوں سائیڈوں سے آپ نے اس کے جو پرت ہے جھلی ہے وہ اتار لینی ہے اس طرح سے بہت ایزی اتر جاتی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو کاٹ لینا ہے اور کاٹنے کا کیا طریقہ ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹنا ہے زیادہ بڑی نہیں کاٹنی اور یہ دیکھیں یہ ساری چیزیں آپ نے اضافی جو ہیں وہ ایکسٹا وہ اتار دینی ہے اگر ہم کسائی سے بنوائیں تو وہ ساری چیزیں ساتھ ہی بنا دیتا ہے اور وہ مزا نہیں کرتی ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آج آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ ویڈیو کو مکمل دیکھیں سٹیپ بائی سٹیپ فالو کریں تاکہ آپ کی کلیجی جو ہے وہ بلکل اتنی مزدار بنے کہ سارا گھر آپ کی تعریفیں کرتا رہ جائے اور ہمارے چینل کو ساتھ ہی سبسکرائب کر دیں اور بیل کا آئیکن دبا دیں اور مجھے یہ بھی بتائیں کہ آپ کون سے شہر میں بیٹھ کر میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں اور عید پر آپ کلیجی کیا اسی طرح سے بنائیں گے اور یقیناً بنائیں گے کیونکہ یہ بندی بہت زبردہ سا ہے اور یہ کلیجی ہوگی ہے ہماری ریڈی یہ کٹ گئی ہے اس کو ہم سائیڈ میں رکھیں گے اور اس کے بعد چلتے ہیں اگلے سٹیپ کی طرف یہاں پر ہم نے پین میں دو سے تین ٹیبل سپون آئل لے لینا ہے اور اس آئل میں ہم نے پیاز ڈال دینا ہے دو میڈیم سائز کے اور ان پیازوں کو یہاں پر ہم نے نرم کرنا ہے زیادہ فرائی نہیں کرنا صرف نرم کرنا ہے تھوڑے سے اور تین منٹ تک فرائی کریں گے ان کو اس میں یہ نرم ہو جائیں گے اور اس کے بعد ہم نکال لیں گے ان کو سائیڈ میں ایک بول میں نکال کر رکھ لیں گے اور اسی پین میں ہم نے ڈال دینی ہے فیٹ جو چربی ہم نے لی تھی پچاس گرام اس کو ہم نے یہاں پر دو تین منٹ فرائی کریں گے تو یہ اپنا آئل ریلیز کرے گی اور وہ آئل جو ہوگا رہا وہ بہت ہی اچھا فلیور لے کے آئے گا اس لیور کے اندر کلیجی کے اندر تو یہ دیکھیں اس میں آئل ریلیز ہونا شروع ہو گیا ہے اور جیسے اس میں تھوڑا آئل ریلیز ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے اس میں کلیجی دل ڈالنا ہے سوری دل ڈالنا ہے دل ڈالنے کے بعد اس کو دو سے تین منٹ فرائی کریں گے اور اسے دو تین منٹ فرائی کرنے کے بعد آپ نے پھر اس میں ڈالنی ہے کلیجی اور یہ بہت ہی زبردس بنتی ہے کلیجی کھانے سے کہتے ہیں کہ آپ کا جو کلیجی ہے آپ کا جگر جو ہے وہ بھی قوت پکڑتا ہے اور یہ صحت کے لئے بہت ہی فائدہ مند ہے خاص طور پر بکرے کی کلیجی جو ہے یہ بہت ہی زبردس اور لا جواب ہوتی ہے ہوتلوں میں بہت ہی شاندار طریقوں سے بنائی جاتی ہے اور میں بھی آپ کو جو ریسپی دے رہا ہوں یہ بلکل ہوتل والی ہے اور یہ دیکھیں اس میں ڈال دی ہم نے کلیجی اور کلیجی ڈالنے کے بعد اب ہم نے اس کو فرائی کرنے ہے چار سے پانچ منٹ اتنا کہ اس کی رنگہ چینج ہو جائے اور اس کا جو کلر ہے وہ بھی چینج ہو جائے اور اس میں جو پانی ہے وہ ریلیز ہونا شروع ہو جائے جیسے اس میں پانی تھوڑا سا ریلیز ہونا شروع ہوگا تو ہم اس میں ڈال دیں گے لیسن کا پیس ہم نے ادرک نہیں استعمال کرنا آج اور صرف لیسن ڈالنا ہے ایک ٹی سپون کے قریب لیسن ڈالیں گے اور یہ کلیجی جو ہے یہ ہماری ایک کلو ہے اور ایک ٹی سپون ہم نے لیسن ڈال دیا ہے کٹا ہوا اور اب ہم نے اس کو میڈیم ہیٹ پر پکانا ہے اتنا پکائیں گے کہ اس میں جو پانی ہے نا وہ ڈرائی ہو جائے جیسی پانی ڈرائی ہونے لگے ہم اس میں سرخ میرچ ایک ٹی سپون آدھی ٹی سپون کالی مرچ ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی تھوڑا سا اس میں ڈالیں گے ہم گرم مسالہ اور اس کے بعد ہم اس میں ڈالیں گے نمک نمک آپ دھنیا پاورڈر ڈالیں گے سوری اور یہ آگیا ہمارے پاس نمک نمک اب ڈالیں گے ایک ٹی سپون کے قریب ہے دھنیا پاورڈر بھی ایک ٹی سپون تھا اور یہ آگیا ہمارے پاس زیرا پاورڈر ہاف ٹی سپون سے تھوڑا کم ہے اب اس کو مکس کر دیں گا اور اسے بھی ہم نے دو سے تین منٹ فرائی کر لینا تاکہ مسالے اچھے سے بھون جائیں اور مسالوں کی بنائی اچھے سے کیا کریں بنائی جتنی اچھے سے کریں گے اتنا ہی اچھا فلیور آئے گا اتنی ہی زبردست ذائقہ بنے گا اور یہ کلیجی جو ہے اس وقت تک تقریباً ایٹی پرسنٹ تک کوک ہو گئی ہے اور اب ہم نے اس میں دوسری چیزیں ڈال لی ہیں جس میں ہمارے پاس ہے جو پیاز ہم نے فرائی کیا تھا شروع میں وہ ڈال دیں گے اور پیاز کے ساتھ ہی ہم نے شملا مرچ ایک لے لی ہے وہ ایک شملا مرچ ڈال دیں گے اس میں اور اس کے ساتھ ہی ہم نے دو میڈیم سائز کے ٹرماتر لی ہیں وہ ڈال دیں گے چوب کر لیے تھے اور دو سے تین سبز مرچیں وہ کٹیوی چوب کر کے ڈال دیں ہم نے اب ہم نے اس کو پکا لینا ہے یہاں پر ہم اس کو فرائی کرتے رہیں گے پانچ سے سات منٹ اور لگیں گے اس میں ٹرماتر بھی نرم ہو جائیں گے اور جو شملا مرچ اور پیاز ہیں وہ بھی اس میں مکس ہو جائیں گے تو چمچ آپ نے ہلکا ہلکے آتھوں سے ہلاتے رہنا ہے اور یہ دیکھیں یہ زبردست ہی ہماری جو ریسپی ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے امید ہے آپ کو پسند آئے گی اور اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ دوستوں تک پہنچ سکے اور اس کا فائنل لک دیکھ کے جانا ہے یہاں پر اس کو چیک کرنے کے لیے ہمیں ایسے کرنا ہوگا اس کو پکڑ کے آپ دبائیں گے نا تو یہ اندر سے اس طرح سے ٹوڑ جائے گی تو سمجھیں یہ لیور جو ہے آپ کا ریڈی ہو گیا ہے تو اب اس کو فائنل لک آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اوپر ہلکا سا لیمن جو ہے وہ سپرنکل کریں اور بہت ہی زبردست لا جواب قسم کا فلیور اور بہت ہی زبردستی عید آپ بھی منائیں اپنوں کے سنگ اور اس پر تھوڑا سا ہلکا سا دھنیا لگا دیں گے سبز دھنیا کے پتے تو اس سے کیا خوبصورت ہو جائے گی چیزیں جتنی دکھنے میں خوبصورتوں اتنی کھانے میں اچھی لگتی ہیں تو مجھے اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ